موسیقی فرانس کی اپنے شہریوں کو پاکستان سے فوری نکل جانے کی ہدایت غیر ملکی خبریسائی دارے کے مطابق پاکستان میں فرانسیسی سفارت خانے نے ملک میں مجود اپنے شہریوں کو ای میل کے ذریعے ہدایت کی ہے کہ پاکستان میں فرانسیسی مفادات کو لاحق سنگین خطرات کے باعث فرانسیسی شہری اور ادارے فوری طور پر ملک چھوڑ دیں نیچی ٹی وی چینل کے مطابق رابطہ کرنے پر سفارت خانے نے اس خبر کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ اس دوران سفارت خانہ بدستور کھولا رہے گا اور محدود سٹاف کے ساتھ کام چاری رکھے گا واضح رہے کہ حالیہ دینوں میں تحریک لبیٹ پاکستان کے سرورا ساد رزوی کی گرفتارے کے بعد ملک بھر میں مظاہرے اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جبکہ وفاقی کبینہ کی جانب سے تحریک لبیٹ پاکستان پر پبندی کی منظوری دی چاہ چکی ہے سی ٹی ڈی اور انجلز نے مشترکہ کاروائی کے دوران لیاری گینگ وار کے دہشتگرد نصیر عرف دیش کو گرفتار کر کے اسلحہ برامت کر لیا انچارج سی ٹی ڈی کے مطابق دہشتگرد کا تعلق گینگ وار بابا لادلا گروپ سے ہے دہشتگرد کی گرفتاری لیاری کی مارکیٹ سے عمل میں آئی گرفتاری دہشتگرد بھتہ خوری قتل اور اقتامے قتل سمیت سنگین جرائے میں ملویس ہے گرفتاری دہشتگرد کراچی اپریشن کے بعد بلوچستان میں رپوش ہو گیا تھا دوہزار سترہ میں بی آرے میں شمولیت اختیار کر کے استاد شواز بلو سے تقریب کاری کی تربیت بھی حاصل کی ملزم بلوچستان میں ایف سی کی چیک پوسٹو پر ساتھیوں کے حملوں میں ملویس رہا ہے ملزم نے سال دوہزار بارہ میں غفار ذکری کے کارندے شہزاد خان کو اغوا کے بعد بھول پتی لے لے جا کر قتل کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے دوہزار چودہ میں ادان ارف ادود تارک ایرانی اور ایک نامعلوم شخص کو فائرنگ کر کے قتل کیا اور دوہزار تیرہ میں ازہر بلوچ کے کارندے اسلم کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا اسلام آباد ہائی کوٹ نے کل بوشن جادہو کیس میں حکومت کو وزارت خارجہ کے ذریعے بھارتی حکومت سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے چار قیدیوں کی رہائی کی درخواست نمٹانے کی درخواست پر سمات درخواست گزار کی جانب سے بیریسٹر شاہ نواز نور عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ بھارتی ہائی کمیشن کی درخواست پر چار قیدی رہا ہو چونکہ اب درخواست غیر محصر ہو گئی ہے پاکستان کی عدالت کا کل بوشن کیس میں دارہ اختیار نہیں بنتا ہائی کوٹ نے کہا کہ ہم اپنے دائرہ اختیار سے باہر نہیں جا رہے ہیں بلکہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے بھارتی حکومت کے ہاں کوئی میس انڈرسٹینڈنگ ہو عدالت نے اٹاری جنرل کو ہدایت کی کہ بھارتی حکومت کی عدالتی دائرہ کار سے متعلق میس انڈرسٹینڈنگ کو کلیر کریں عدالت نے پاکستانی حکومت کو وزارت خارجہ کے ذریعے بھارتی حکومت سے رابطہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سمات پانچ بائی تک ملتوی کر دی پاکستانی معیشت کا 6 فیصد اشرافیہ پر خرچ ہوتا ہے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ترکیاتی پروگرام یو ان ڈی پی کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت کے تقریباً 2660 ارب روپے اشرافیہ پر خرچ ہو جاتے ہیں یو ان ڈی پی کی ریپورٹ کے مطابق طاقتور اور بازر گروپ اپنے حصے سے زیادہ کے حصول کیلئے اختیار استعمال کرتے ہیں یو ان ڈی پی کی نائب سیکسٹری جنرل نے وزیراعظم عمران خان سمیت کابینہ کی ارکان سے ویرچول ملاقات کی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی رہنماؤں نے ریپورٹ کو درست قرار دیتے ہوئے اس پر اقتعامات کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے یو ان ڈی پی پاکستان کے سابق ڈریکٹر مارک آندرے فرنچ کا کہنا ہے کہ ملک میں اہم تبدیلی اس وقت آ سکتی ہے جب بعض افراد سیاستدار اور دولتمند قوم کے مفاد کیلئے قلیل مدتی انفرادی اور خاندانی مفادات کی قربانی دیں موسیقی موسیقی